شیر اور بکری پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑے پترکار ہیں مارک ٹلی بی بی سی کے لوگوں نے نام سنا ہوگا چھبیس سال بھارت میں رہے انہوں نے دوہزار انیس میں لکھا ہے کہ انہوں نے چھبیس سال ڈلی کے نظام الدین ایریاں میں گزارے جہاں پر ایک طرف حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ تھی اور اس کے سامنے تبلیغی زماعت کا آفیس اور یہ مارک ٹلی کا کہنا ہے دنیا کا کوئی دوسرا دیش ہوتا تو دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے چھبیس سال میں بڑے سے بڑے مسلم دیش میں ایک طبقہ دوسرے کو ختمی کر دیتا پرنتو یہ بھارت ہے اس کے لئے انہوں نے شبریو کیا جہاں کے مسلم لکیسٹ ہیں یعنی سروادک بھاگشالی ہیں چونکہ وہ اپنے مذہب میں جیسے چاہیں وہ ایسے عبادت کر سکتے ہیں یہ ہے کہ شیر اور بکری ساتھ رہتے ہیں ریشیدی صاحب تو اس کا مطبع ہے یہ سناتن آستہ کا جو عمرت کال ہے یہ آپ کے لئے بھی سناتن آستہ عمرت کال ہے کیونکہ اس میں تو سب پیار سے رہ رہے ہیں آپ کے لوگ بھی پیار سے رہ رہے ہیں آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے نریند موڈی کی آپ کی بات کا پہلے جواب دے دوں آپ نے پہلے ان سے پرشن پوچھا ہے کہ یہ آستہ سے چلتا ہے دیش سناتن آستہ سے چلتا ہے یہ سنویدان سے چلتا ہے لیکن میں نے بولا سن 단استہ اس دیش کی کیندر ہے نہیں کیندر بھی نہیں ہے سمیدان ہے اس کا کیندر اس کو بھی پھر کریک کر لیجی آپ اپنی بات کو میں ابھی کریکٹ کروں گا ایک ہی ساتھ کرتا ہوں این Yoga کریکٹ کرتا ہوں دوسری بات کافی ہسٹوریک لگلتی کریکٹ ہوتی جا رہی ہے ابھی اس کو دل پر مت لیجی میں بالکل دل پر nie لیتا جو بات ہے سو کریکٹ کروں گا دل پر لے تو کیسے کھڑا ہوتا اگر میں گلتی کروں گا میں بھی کریک کروں گا آپ کو دل پر مت لیجئے ابھی سودانشو جی نے کہا میں مانتا ہوں ان کی بات لیکن سودانشو جی ایک بات کا جواب دے دیجئے جہاں چالیس آدمی مل کر دس آدمی مل کر ایک آدمی کو سرے راہ سڑک پر مار دیتے ہیں موبلنچنگ کر کے کیا یہی سناتن ہے کیا یہی سرکار ہے میں وشہ پہ آتا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے بولا سناتن آستا اس ڈیشٹ کا کینگر نہیں ہے سناتن آستا اس ڈیشٹ کا کینگر اس لیے کیونکہ مہاتمہ گاندی کی مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی کا جو راجگاٹ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ہی رام اس لیے سناتن آستا اس ڈیشٹ کا کینگر ہے سناتن آستا اس لیے اس ڈیشٹ کا کینگر ہے کیونکہ اس ڈیشٹ کے سویدھان میں بھی پربورام کا ذکر ہے اس ڈیشٹ کے سویدھان میں بھی پربورام کی تصویر ہے اگر گولی سے مرتے ہوئے گاندی جی حیرام کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ دیش جو ہے اسی آستہ سے چلے گا اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے پھر کریک کر لیجی اپنے آپ کو تیسری بار وارننگ دے رہا ہوں آپ کو پھر کریک کر لیجی آپ کی وارننگ تو بڑی ختم ناک ہوتی ہے سر پھر کریک کر لیجی اپنے آپ کو میری ایک بات ہے صاحب سیر اور بکری پاکستان میں دیکھے کیا آپ کو سیر اور بکری ابھی سن لیے دیکھیں ابھی میں نے بولا تھا آپ کے بیچ میں سر سر ہندوستان کی بات کرو ہم کر رہے ہیں ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں سر ہم وہ بھی کر لیں گے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں آپ سے پاکستان کے ہم سے بات ہی نہ کرو پاکستان کی بات رکھنے دیجئے پاکستان والوں کو انٹرویو یہ دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو نام نہ لیں انٹرویو تو میں امریکہ کو بھی دے دوں گا اس سے کیا لینہ دینا ہاں تو پھر ہم اس کی بھی بات کریں گے ہم جب 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 سیر اور بکری نہ تو پاکستان میں نجر آتے ہیں سیر اور بکری نہ بھنگلہ دیس میں نجر آتے ہیں سیر اور بکری نہ ہمیں اراک اور اتیاد میں نجر آتے ہیں لیکن بھارت میں امرتکال کیونکہ ہم ہی بات کریں سانتن آستھا کا امرتکال ہے کس لیے ہے کیونکہ آج بھی ستر پہ چتر سال آجاد ہو گئے یہاں پر آج بھی بڑے مجھے سے ہم لوگ سم مل کر میں اپنے بیدوں کی پرانوں کی قطع کر سکتا ہوں اور یہ اپنے گھر میں جا کے نواز ادا کر سکتے ہیں اور اسپیکر پہ بھی بولتے ہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے پر درباگ کے اس بات کا ہے کہ اگر کسی کے سمرتھن کو کوئی کر دے گا اور ہم اس کے سر کو تن سے جدہ کر دیں گے اس کے بعد بھی ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم ہندوستان میں یہ سب نہیں ہو یہ کیسے ہوگا شداب 30 سکن شداب چون شداب 30 سکن میں مہارات سے بڑے شانتی پورو ویرامرتہ سے ایک بات کہوں گا کہ پوری دنیا کی چرچہ بھارت میں دیپاولی کے اوسر پر نہیں ہونی چاہیے کس دیش میں کیا اور ہمارا ڈی اینے جو ہے وہ بھارت کا مول ڈی اینے ہیں اور کسی کو اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ تو خود بھی چوہان ہیں آرے میں تو یہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود چھتریہ ہوں پر مسلمانوں میں چھتریہ نہیں ہوتے پر میری جانکاری نہیں ہے ہوتے تو مسلمان ہونے پہ بھی گرب ہے مجھے چھتریہ ہونے پہ بھی گرب ہے یہ کومبینیشن میں سمجھت نہیں پارا ٹین سکنٹ دے دیجئے میں صرف اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی اس نعرے کا کلنگ کا سمرتھا نہیں کیا لیکن جو مہلاؤں کی عزت لوٹنے والے لوگ ہیں ان کو بچانے کے لئے سودانشو جی بتائے کہ کیندر سرکار نے بلکہ اس کے بردکاری کو کیوں بچایا آپ نے اپنے بشی کو رکھا پہلے تو میں شیر اور بکری پہ ایک اور چیز مجھے یاد آگئی دیکھئے سنسد بھون کے اوپر جو بھارت کے راج کی چند کے شیر تھے اس کو لے کے لئے کوٹ گئے تھے تو شیر زیادہ اکرامک نہ جرا رہے ہیں ان کو شیر بکری جیسے چاہیے تھے مگر افسوس یہ ہے ہاں ہوا تھا آپ سنیے جب شیر بکری جیسے تھے تو میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ چلتے ہوئے ڈر لگتا تھا چلتے ہوئے تب ڈر نہیں لگتا تھا جب چلتی ٹرین میں دھماکا ہوتا تھا چلتی بس میں دھماکا ہوتا تھا ریلوے سٹیشن پہ لکھا رہتا تھا چھونا نہیں بم پھٹ جائے گا جس زمانے میں وہاں لکھا رہتا تھا بم پھٹ جائے گا جب سے بکری والے شیر اب شیر ہو گئے ہیں تو وہ دھماکے بہنے بند ہو گئے ہیں کہ نہیں اسی لیے سب شانتی سے مل کے رہ رہے ہیں سب شانتی سے ہو کے رہ رہے ہیں اب دوسری ہاں بلکل جو آپ نے بات بولی تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں جس زمانے میں دور تھا جب بھاجپا کا دور نہیں تھا تو کون سے علاقے دھماکے نہیں ہوتے تھے گوہاتی، ہیدراباد، بینگلور، چننہی، ناکپور، ممبئی، ڈلی، جائپور، لکھنو، وارانسی، چنڈگھرکان ہی ہوتا تھا آج صرف دکشن کشمیر کے تین جلو تک رہ گیا ہے اور چنتہ مت کریے صفائی، دھلائی ہوتے ہوتے وہاں تک جوس کی سبائی ہوتے ہیں رشیدی جاپ تیس سیکنڈ پھر اس کے بعد جنید حریس اور سوامی جی سوامی جی بولیے سٹی سیکنڈ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میری بات پر تالیاں تو نہیں بجیں گی لیکن ایک بات تالی بجاتی ہے بھائی ان کے لیے تالی بجاتی ہے بھی آپ کے لیے اب بولی، اب بولی، اب بولی، بولی میں تالی چاہتا بھی نہیں میں صرف آپ سے عدب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بلاسٹ ہوتے تھے ٹھیک اچھی بات ہے مجھے بھی پتا کہ ہوتے تھے اور بہت سارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے فساد کانگریس کے ٹائم میں ہوئے اب تک اتنے فساد نہیں ہوئے لیکن اس سے بھی بڑا جو درد ہے اس کو آپ نہ بولنا چاہتے اور نہ اس کا نوارن کرنا چاہتے ٹھیک ہے وہ بڑا درد کیا ہے میں بتاتا ہوں ایک آدمی کو راستے پر چل کر موب لنجن کر دی جاتی ہے ایک سیکن لیکن لیکن ویورز 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 ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن سر ویورز کیونکہ درد کی بات ہوئی ایک بہت وائرل ویڈیو ہے ایک بہت جانمانے سنگر ہے اور وہ بھجن گائک ہے کرہیاں مطل ان کا بڑا وائرل ویڈیو ہے مجھے لگا کہ اس منچ کے اوپر اس ویڈیو کو آج دکھانا عوشق ہے اس کو ضرور آپ لوگ دھیان سے سنیے اور میں ویورز آپ کو بھی بول رہا ہوں جو ویورز اس سمیں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے تیلیویجن کا آڈیو بڑھا لیں جو موبائل پر سن رہے ہیں وہ اپنے موبائل کا آڈیو بڑھا لیں میرا نیویدن ہے اور ضرور سنیں اس چالیس سیکنڈ کی کلپ کو اس چالیس سیکنڈ کی کلپ میں بہت بڑی بات کی جا رہی ہے ایک بھاونہ ویقت کی جا رہی ہے جو بہت بہت مہتپن ہے اور میں یہاں پر جو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرا ان سے نیویدن ہے کہ اس آڈیو کو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں میرا آپ سے بھی نیویدن ہے چالیس سیکنڈ کیلپ سے نام لیا جائے گا یہ کوئی راجنیتی نہیں ہے نہ کبھی تھی نہ ہوگی میں کوئی دس سال سے نریندر موڈی کا نام نہیں لے رہا میں صرف ڈھائی سال سے نام لے رہا ہوں کیونکہ ڈھائی سال پہلے ہی میرے رام مندر کا فیصلہ کو ہی لے کر آیا سمجھنا پڑے گا اس بات کو پانچ سو سال تک رام دمبو میں تھے کسی کا دل نہیں دکھا وہ سیتا بھی روز رام کبھوستی ہوگی کہ رام دیش ہمارا ہے آیو تیاں ہماری ہے مگر ہمارا محل کا ہے ہمارا محل کا ہے سیتا کہتی ہوگی کہ رام تریتا میں تو حنمان تھا اس نے ہمارا راج بشیک کروا دیا کیا اس کلیوگ میں کوئی آئے گا جو ہمارا راج بشیک کرائے گا تب رام کہتے ہوں گے سیتا چلتا مت کر گجرات سے نریندر مودھی آ رہا ہے جو ہمارا کرا یہ جو بائٹ ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سوامی جی یہ بہت کچھ بتاتی ہے اور اس دیش کا ایک وہ ورگ ہے جو کچھ نہیں کہتا ہے جو سڑکوں پہ نہیں نکلتا جو کوئی نعرے نہیں لگاتا جو اپنی بھابنا کو شاید ویکت بھی نہیں کرتا جو شاید ایوڈیا میں اور پچاس سال کوئی دیئے نہ جناتا تو وہ نہیں بولتا ہمارے لئے دیئے جلاو وہ نہیں بولتا اسے بولنے کی عادت ہی نہیں رہی لیکن شاید اب اس کو پتہ لگنے لگا ہے کہ ہماری دیش کی سنسکرتی کہاں رچتی اور بستی ہے امیش جی ابھی میں نے سنا اور بڑے بھاوک طریقے سے بات کہی گئی ہم جانتے بھی ہیں کہ بھارت میں ایوڈیا کے لیے رام مندر کے لیے جتنے ورس تک انتجار کرنے پڑے مجھے نہیں لگتا کہ چاہے ویٹیکن ہو یا کعبہ وہاں پر ہو یا ان کے دھرمستان ہو کبھی وہاں کے لیے کوئی اتنے لمبے سمیت تک کوئی بھی سمودائے انتجار کر سکتا ہے بھارتی سناتن پرمپرا اور بھارت کی ہندو پرجاتی ہم سب ہیں میں ان کو بھی مانتا ہوں اور اگر یہ بات کریں گے تو ثابت کروں گا کہ کیسے ہمارا ہندو توجیون پدھتی ہے ہندو مسلمان کی بات نہیں وہ دھرم کی بات نہیں ہے بات ہے ہندو توجیون پدھتی کی رام مندر لینے کے لیے یہاں کی جنتہ یہاں کے لوگ کتنے پیارے ہیں انتجار کرتے رہے آپ نے کہا سلکوں پر کبھی نہیں اترتے وہ کبھی نہیں اترتے لیکن واسطوں میں ایک وقتی ایسے آتے ہیں گجرات سے جنہوں نے بھارت میں بھارتیتہ راستیتہ اور سناتن سنسکرتی کا پنر ادبھو کیا ہے اور اس کے لیے پورا راست اس مہاپورس کے ساتھ صدا کھڑا رہے گا آنے والے سمیہ میں نرندر بودی کے ساتھ دیکھئے ابھی آج آپ کے من سے ایک اور بات اٹھا دوں رام مندر کے لیے اجازت مل گئی کوٹ نے کہہ دیا کاسی کے لیے بھی چلی رہا ہے مہتھرہ ابھی بھی باقی ہے اور ابھی بھی بکری گھررا رہی ہے کس کی طرف سیر کی طرف کس لیے بولے تمہیں رام مندر مل گیا ہے لیکن ابھی مہتھرہ کی بات مت کرنا ابھی کاسی کی بات مت کرنا یہ ہے امرتکال آج بھی سناتنی پرتکشا کر رہا ہے انتجار کر رہا ہے کہ ہم کوٹ میں جائیں گے اور کوٹ سے ہی اپنے رام کرشن کو لے کے آئیں گے یہ بات تو حریص صاحب کچھ کر رہا ہے حریص صاحب تالی شکر سدانچو جی آپ تالیاں چاہے جتنی بجوالیں اور بجالیں یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس ملک کا دھرم گھرو دھرم نیتا کسی کو بکری کہہ اور خود کو شیر سمجھے فلال آر پار میں وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک کے بعد بھی یہ بڑی چرچہ جاری ہے آپ دیکھتے رہیے نیوز ایٹین پر یہ سب سے بڑا کارکرام جس میں ہم بات کر رہے ہیں سناتن آستا کا کیا ہے یہ امرت کال ہے سب سے بڑا سواد بریک کے بعد بھی جاری ہے لمحनی وہاں ڈیڑی ڈیڑی ڈی ڈیڑی مسئی jest موسیقی